السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة و السلام على رسول اللہ اما بعد سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا شوہر اپنی شرمگاہ بیوی کے مو میں داخل کر سکتا ہے جس کو عرف عام میں اورل سیکس کہا جاتا ہے محترم بھائی شریعت اسلامیہ میں اس کی حرمت کے بارے میں تو اگرچہ کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ جس کی بنا پر اس کے حرام ہونے کا فتوہ صادر کیا جائے لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ اس کو جائز بھی قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ اس میں نقصانات زیادہ ہیں مثال کے طور پر جو میڈیکل ڈاکٹرز ہیں انہوں نے اس چیز کو مانا ہے کہ اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد بیماریاں لاہق ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے یعنی یہ چیز فطرت کے خلاف ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جب انسان فطرت کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو اس کے فوائد کم اور نقصانات زیادہ ہوتے ہیں اور اخلاقی لحاظ سے بھی اگر یہ چیز دیکھی جائے تو یہ چیز اچھی نہیں ہے یعنی آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بندہ مومن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمار رکھنے والا شخص ایسا کام نہیں کرتا اور یہ چیز خلاف مروت بھی ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے مو جیسی جو عظیم نعمت ہے یہ نماز پڑھنے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے اللہ رب العزت کا ذکر کرنے کے لیے یہ مو ہے باقی جہاں تک نفسانی خواہش کی تکمیل کے لیے اللہ رب العزت نے جو راستہ بتلایا ہے وہ مو نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت نے اس کی متبادل ایک صورت بیان فرمائی ہے اور انسان کو میاں بیوی کو اس کی اجازت بھی دی ہے کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ طریقہ اختیار کریں کہ جس کی دین اسلام میں اجازت دی ہے تو لہٰذا یہ چیز جو ہے یہ جائز نہیں ہے اور میاں بیوی کو خاص طور پر احتیاط کرنی چاہیے کہ ایسا کام نہ کریں کہ جس سے نقصانات زیادہ ہوں اور جس کے فوائد بہت کم ہوں اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے حَذَا مَا عِنْدِي اللہُ آلَمُ بِالسَّوَابِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ موسیقی موسیقی موسیقی